مسائل منسوسہ محتملت المعانی محتملت المعانی کا کیا مطلب مسئلہ شریعت میں تو ہے لیکن اس کے مطالب مفہاہیم مراد کئی ہو سکتی ہیں اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں لفظ ایک مطلب کئی ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ دوائی پی لی تھی انہیں کہا دوائی تو نیلی تھی دوائی کو پی لیا تھا انہیں کہا پی لیا تو مجھے تھا اب لفظ کے کئی مطالب ہے ایک لفظ کے کئی مطلب ہے اور کئی مطلب ہو سکتے ہیں میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں بتاؤ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک بندہ جان بوجھ کے روزے میں کھائے اور پیئے روزہ ٹوٹتا ہے بولیے بولیے سارے کہتے ہو ہاں نہیں ٹوٹتا اس کا معنی ہے کہ گفتگو سنتا رہتے ہیں اچھا آپ کیوں کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا جواب آیا کیا بات ہے روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے بھائی یہ محتملت المعینی ہے کھانا کھانے پانی پینے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹتا ہے غصہ پی جانے سے اور قسم کھا لینے سے جان بوجھ کے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کون کہتے ہیں روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے اب یہ محتملت المعینی ہے ایک لفظہ مطالب کئی ہے ایک لفظہ مفاہیم کئی ہے ایک لفظہ مرادیں کئی ہیں ہو گیا نہیں ہو گیا آپ کی بات سے مجھے یاد ہے ایک آدمی جوتے لے کر گھر جا رہا تھا ڈبے میں بند تھے کسی نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہو اب وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا جوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو بیوی تھلے لگا ہوئے ہیں ہاں وہ تو رن مریدی کا تانہ آزا اس نے کہا ایسی چیز لے کر جا رہا ہوں جو روزے میں بھی کھائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا میری اس بات سنانے سے پچھلا سبق چٹ تو نہیں ہو گیا آپ کا میں تو صرف آپ کو فریش کر رہا ہوں اگلے سبق کے تیاری کے لئے تو محتملت المعینی مسائل منسوسہ محتملت المعینی شریعت میں لکھا ہوئے لیکن اس کے مطالب کئی ہیں آؤ دو مثالیں فائل سے لیجئے صفحہ نمبر چھے کے اینڈ پر آئیے مثال نمبر ایک مثال نمبر دو مثال نمبر ایک کیا ہے جس کو طلاق ہو جائے اس عورت کی عدد کتنے دن ہے سورت بکرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیت سورت نمبر دو سورت البکرہ پارہ نمبر دو رب فرماتے ہیں والمطلقات یتربسن بی انفسہن سلاسة قروہ دین قروہ گزارے اب قروہ کا عربی بھی مانا پاکی کے دن بھی ہوتے ہیں اور نا پاکی کے دن بھی ہوتے ہیں پاکی کے دن بھی ہے days of the man says بحیز کا مانا بھی اور توہر کا مانا بھی ہے تو کہاں لے جائیں گے اب کیا مانا کریں گے تو آپ جس دلیل پر مانا کریں گے تو مہارت شریعت کو سب نلائیں گے اور شریعت کی مہارت کو ماہر بتاتا ہے اور ماہر کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں لہٰذا محتملت المعانی ایسے حل نہیں ہو سکتا ایک روایت آگیا آگئی وہ کیا کہا ہے بھئی تین طلاقیں لوگ دیتے تھے تو انتی تالکن انتی تالکن انتی تالکن تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق تو اب تین ہے یا ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر غالب تھی خیر غالب تھی اس وقت آ کر کوئی یہ بات کہتا کہ یہ جو میں نے تین بار کہا ہے تو اس نیت سے کہا ہے کہ تجھے طلاق ہے میری مراد استعناف نہیں تھا تاقید تھی تاقید کیسے کہتے ہیں استعناف کیسے کہتے ہیں تاقید کا معنی یہی ہے میں مثال اسے کہتا ہوں بھئی پانی دو پانی 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 اس کا کہا مراد تین گلاس پانی کے آئیں گے ایک ہی آئے گا تو میں نے کیوں کہا ہے بھئی تاقیدن کہا ہے تاکہ جلدی لائے تو وہ یہ کہتا آ کر کہ میں نے جو انتی تالکن انتی تالکن انتی طالکن کا لفظ کہا ہے تجھے طلاق تجھے طلاق میں وہی ایک طلاق کو فور سیبل کر رہا تھا مضبوط کر رہا تھا موقت کر رہا تھا میری مراد تین نہیں تھی تو بات مان لی جاتی لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ انتی طالکن سلاسن تجھے تینی طلاق ہے اب تو مضبوطی والی بات ہی نہیں رہی اب تو تین ہو گئی لیکن وہ جملہ انتی طالک انتی طالک انتی طالک تو پھر کیا ہے شاید آپ کے دماغ میں کسی میں آئے کہ انتی طالکتن کہنا چاہیے یہ انتی طالک تو مذکر ہے شاید کوئی کہا ہے کہ پتہ نہیں مولوین وربی نہیں آن دی تو یہ طالکتن کہنا چاہیے محنس ہے تو انتی بھی کہتے اور طالکن کہتے ہیں وہ تو مذکر ہے شاید آپ کہیں بھائی اس میں لزوم تانیس ہے کہ طلاق ہوتی صرف عورت کو ہے مرد کو نہیں ہوتی اس لئے مذکر کسی گا بولو تب بھی محنس مراد ہوتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا وہ کہنا یہ پیٹ میں اٹھانے والی بچی ہے بچی کو پیٹ میں اٹھانے والی ہے تو میں کہہ دوں نا اس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہے وہ تب بھی عورت ہے کہ پچہ پیٹ میں عورت کے ہوتا ہے تیرے اور میرے مرد کے پیٹ میں نہیں ہوتا تو باز ہے کہ تانیس بھی ہوتی اور لزوم میں تانیس بھی ہوتی ہے خبلہ والا قصہ اگر آپ نے سنا ہے ناوز ہے تو بہت ہے سنا ہے نا نہیں سنا تو میں نہیں سناتا خود سن دیا ٹھیک ہے تو یہاں طلاق کا مطلب یہی ہے کہ کیا مطلب ہے تو تاقید ہے یا استناف ہے تاقید معنی تو ہے پہلی بات پوری کر رہا ہوں اور استناف کیا جب میں نے انتی طالق انتی طالق انتی طالق کہا ہے تو اس سے مراد استناف ہے یعنی ہر دفعہ علیہ دا علیہ دا طلاق دے رہا ہوں تو تین ہیں تو اب ان میں سے کیا کہوں اس وقت میں زمانے میں سچ غالب تھا خیر غالب تھی بھلائی غالب تھی تو جو جو کہتا اس کی بات مان لیتے بہت تین کا مطلب تین کہا تو تین ہے تین کا مطلب ایک ہی کہا لیکن تاقید میں کہا تو مان گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ آیا صحابہ اہل بیعت کی شورہ کو حضرت عمر نے بٹھا دیا فرمایا رسالت امام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں خیر غالب ہم نے مانا اس میں گنجائش تو ہے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے لیکن اب مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے آپ دیکھ چکے ہو صحابہ اور اہل بیعت نے کہا جی بالکل اب بگڑتا جا رہا ہے اگرچہ خیر ہے لیکن معاملہ بگڑتا جا رہا ہے وہ کیا ہے ان الناس قتستاجلو فی امرہم لہم الانات ان لوگوں کے لئے گنجائش تھی لیکن اب ہر بندہ تین طلاقے دے کے کہے کہ میری نیت تین نہیں تھی ایک تھی تو یہ کب تک یوں نیتیں مانتے رہیں گے ایک شریعت کے مسئلے کے حل پہ تم پیغمبر کے صاحب اور اہل بیعت بیٹھے ہو اتفاق کر لو کے مراد کیا ہے تو سب نے کہا کہ آج کے بعد یہ شریعت کے مسئلے کے پہلو کو متعین فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہے میں نے تجھے تین طلاقے دیئے تو تین ہوگی میں نے تجھے ایک دیئے ایک ہوگی دو دیئے تو دو ہوں گی تین دیئے تو تین ہوگی اور اگر کوئی یوں کہہ دے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق پھر ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ تُو تعقید کر رہا تھا جب تین بار کہہ دیا تو تین ہو گئی یہ پیغمبر کے صاحبہ اور اہلِ بیت کا مشترکہ فیصلہ ہے کوئی کہہ دے ان کو کس نے اختیار دیا یہ شریعت ساز بن گئے یہ شریعت بنا رہے ہیں میں کہتا ہوں نہیں یہ شریعت سازی نہیں ہے یہ شریعت بنانا نہیں ہے یہ بنے بنائے مسئلے کو سمجھانا ہے بتانا اور ہوتا ہے اب بنانا اور ہوتا ہے بتانا اور ہوتا ہے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت حیدر کررار رضی اللہ عنہ مجمعین پیغمبر کے صحابہ اور اہلِ بیت کو دیکھا ہے شبروز سے واقف ہے لیلو نہار سے واقف ہے گرمی سردی سے واقف ہے رسول اللہ کی صبح شام سے واقف ہے مزاج سے واقف ہے غصے سے واقف ہے نرمی سے واقف ہے تعلیم سے واقف ہے تدریس سے واقف ہے ایک ایک چیز جانتے ہیں انہوں نے شریعت کی اس مہارت کی بنیاد پر یہ فیصلہ لکھا ہے جو حضور سے سمجھا وہی امت کو بتایا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتی تعلق انتی تعلق انتی تعلق میں تاقید میں کہہ رہا تھا تو اب دیکھو دونوں مسئلے ہو سکتے تھے لیکن ایک مسئلے کے پہلو کو متعین کرنا تو فقیقہ کا مہن ہے اسے شریعت بنانا نہیں کہتے شریعت بتانا کہتے ٹھیک ہو گیا تو یہ مثال ہے ہے منسوس لیکن محتملت المعانی دونوں مطلب ہو سکتے تھے فقیقہ نے ایک مطلب کو مجتحد کو متعین کر دیا